اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسوله الكریم اما بات بچو ہم نے اسلام کی پانچ چیزوں کے بارے میں مکمل سکھا تھا بلکہ پہلی چیز کلمہ اور کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا نماز پڑھنا زکاة دینا رمضان کے روزے رکھنا اور احج کرنا ان اسلام کی پانچ باتوں میں سے صرف کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کے مطلب کو ہم نے سکھا تھا اور اس کے بعد پھر باقی کی چیزیں اب آگے آنے والی ہے کل سے نماز کے بارے میں سکھنا ہے زکاة کے بارے میں سکھنا ہے رمضان کے روزوں کے تعلق سے ہمیں سکھنا ہے اور خچ کے بارے میں ہم کو سکھنا ہے اور ساتھ میں ہم نے ایک مسلمان کو ساتھ چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اللہ پر ایمان لانا اس کے فرشتوں پر ایمان لانا اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر قیامت کے دن پر اچھی بری تقدیر پر اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یعنی آخرت پر سات باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں سے ہم نے اللہ کے بارے میں سیکھا اللہ کے فرشتوں کے بارے میں سیکھا اللہ کی کتابوں کے بارے میں سیکھا اللہ کے رسولوں کے بارے میں سیکھا قیامت کے دن کے بارے میں سیکھا اچھی بری تقدیر کے بارے میں بھی سیکھا موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے یعنی آخرت کے بارے میں بھی ہم نے سکھ آج جو ہمیں سکھنا ہے وہ ہے گناہوں کے بارے میں اور گناہوں کے بعد توبہ کے بارے میں سکھنا ہے توبہ اور عیسال سوا تین چیزوں کے بارے میں آج ہم سکھیں گے سب سے پہلے توبہ اور توبہ سے پہلے گناہ اور پھر عیسال سوا تین چیزوں کے بارے میں ہم سکھنے جائے ہر گلتی کو چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی اسے گناہ کہتے ہیں ہر وہ گلتی جو چھوٹی ہو یا بڑی اسے گناہ کہتے ہیں بڑے بڑی گلتی کو گناہیں کبیرہ کہتے ہیں اور چھوٹی گلتی کو گناہیں سگیرہ کہتے ہیں کبیرون یعنی بگ اور صغیرون یعنی سمال ہم نے عربی میں پڑھاتے ہیں بڑے گناہ کون کون سے ہیں کفر ہے شرک ہے بدعت ہے یہ بڑے بڑے گناہ ہے کفر یعنی خدا کا انکار کرنا یہ ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے بگر توبہ کے یہ گناہ معاف بھی نہیں گے شرک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی بندگی کرنا دو تین خدا ماننا یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف نہیں فرمائیں پیدر اللہ کے دین اور شریعت میں اپنے طرف سے کوئی نئی بات کو داخل کرنا یہ بھی گناہ کبھی رہا ہے اور یہ تینوں گناہ جو ہے بڑے بڑے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگی جب تک ایک انسان کفر کرنا نہیں چھوڑے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی شرک کرنا نہیں چھوڑے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی توبہ کا میننگ اور مطلب و معانہ یہی ہے کہ جو ہے کسی گناہ کے کام کو چھوڑ دینے کا نام توبہ تو ہم کفر کو شرک کو اور بڑے کو چھوڑ دے تو ہم گناہ کبھی رہا کو ہم نے چھوڑ دیا کفر و شرک اور بڑے کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ہیں جیسے چھوڑ بولنا گناہ ہے نماز نہ پڑنا گناہ ہے کبیرہ ہے چھوڑ بولنا بڑا گناہ ہے میں کبیرہ کہوں تو سمجھ جانا بڑا گناہ ہے روزہ نہ رکھنا هنا ہے کبیرہ ہے یعنی بڑا گناہ ہے زکاة نہ دینا گناہ کبیرہ ہے یعنی بڑا گناہ ہے باوجود مال اور طاقت ہونے کے اللہ کے گھر کا حج نہ کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے جسے گناہیں کبیرہ کہتے ہیں شراب پینا چوری کرنا سینا کرنا یہ بڑا گناہ ہے قیبت کرنا کسی کے پیٹ پیچھے برا بھلا کہنا یہ بھی گناہیں کبیرہ ہے جھوٹی گواہی دینا جو چیز تمہیں معلوم نہیں ہے دو لوگ کے بیچ میں جا کر کہنا کہ ہاں تم جو بول رہے وہ برابر صحیح ہے جبکہ اس کے بارے میں خود کو نہیں مال دو تو جھوٹی گواہی دینا یہ بھی گناہیں کبیرہ ہے کسی کو ناحق مارنا گناہیں کبیرہ ہے کسی کو ناحق ستانا گناہیں کبیرہ ہے چگلی کھانا یعنی کسی کی جو چگلی کرنا پیٹ پیچھے فلاں تو ایسا ہے فلاں تو ایسا ہے کسی انسان کی عزت اتارنے کو چگلی کرتے گئے تو کسی کی عزت اتارنا یہ بھی گناہیں کبیرہ ہے دھوکہ دینا گناہیں کبیرہ ماباب اور استاذ کی نافرمانی کرنا گناہیں کبیرہ اپنے گھروں اور کمروں میں تصویرے لگانا یہ بھی گناہ ہے امانت میں خیانت کرنا گناہیں کبیرہ لوگوں کو کم سمجھنا حکیر سمجھنا زلیل سمجھنا گناہیں کبیرہ جوا کھلنا گناہیں کبیرہ گالی دیکھنا گالی دینا گناہیں کبیرہ ناچ گانا دیکھنا گناہیں کبیرہ لون اور سودھ لینا گناہیں کبیرہ اور لون اور سودھ پر دوسروں کو پیسے دینا پیاج پہ گناہیں کبیرہ ہے داڑی مڑانا گناہیں کبیرہ ہے ٹکھنوں سے نیچے پائجامہ پیننا گناہیں کبیرہ ہے فضول پیسے خرچ کرنا گناہیں کبیرہ ہے کھیل تماشوں کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے ناٹک پچھر فلم تھیٹروں میں جا کر دیکھنا گناہ کبیرہ ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت سے گناہ ہیں جو بڑی کتابوں میں تم پڑھو گے اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی گناہ کبیرہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور توبہ اسے کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑنا اگر ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو ہم چھوڑ دے جس دن ہم نے چھوڑ دیا تو ہم نے توبہ کر دی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنا شروع کر دے جس دن پڑھنا شروع کر دیا تو گویا ہم نے توبہ کر لی روزہ نہیں رکھتے ہیں تو رکھ لیں زکاة نہ دیتے ہیں تو زکاة دینے والے بنیں مال اور طاقت ہے حج کرنے کی پھر نہیں کرتے ہیں تو حج کرنا کر کے آ جاوے شراب پیتے ہیں تو شراب چھوڑ دے چوری کی عادت ہے چوری چھوڑ دے زینہ کرنے کی عادت ہے تو زینہ چھوڑ دے غیبت کرنے کی عادت ہے تو غیبت چھوڑ دے جھوٹی گواہی دینے کی عادت ہے تو جھوٹی گواہی دینا چھوڑ دے البتہ جتنے گناہ ہم نے دیا ہیں گناہ بتائے ہیں وہ ساری باتوں کو جو ہے کرنا چھوڑ دے ہے نا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص جو مسلمان آدمی گناہ کرتا ہے تو بڑے گناہ کرے چاہے چھوٹے گناہ کرے وہ مسلمان رہتا ہے یا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے اس کا جواب ہے کہ جو کوئی ایسا گناہ کرے جس میں کفر یا شرک پایا جاتا ہو وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر اور مشرق ہو جاتا ہے اگر کوئی مسلمان ہے اور اس کے ہاتھوں سے کفر ہو جاتا ہے خدا کا انکار وہ گلتی سے کر جاتا ہے یا جان بجھ کے کرتا ہے یا پھر شرک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے اسے کافر اور مشرق کہیں گے ہے نا اور جو کوئی بدد کا کام کرے تو وہ بھی مسلمان تو رہتا ہے لیکن اس کا اسلام اور ایمان بہتی کمزور ہوتا ہے کفر اور شرک کرے تو انسان ڈیریکلی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے لیکن اگر بدد کرے تو اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے البتہ اس کے ایمان میں دین میں کمی ہو جاتی ہے بدد کے کرنے سے اس کو بھی توبہ کی ضرورت ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر ہمارے ہاتھ سے کفر ہو جائے یا شرک ہو جائے تو ہم کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کو دوبارہ پڑھ لے اور خدا سے توبہ کر کے شرک سے اور بدد سے پاک ہو جائے ہے نا شرک اور بدد سے پاک ہو جائے اسی لئے بزرگان دین علماء اکرام فرماتے گئے کہ صبح سو مرتبہ فجر کی نماز کے بعد کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھا کرو تاکہ رات میں اگر غلطی سے کفر و شرک ہمارے ہاتھ سے ہو جائے تو صبح ہم اگر ایمان سے اسلام سے باہر ہو گئے ہو تو اس کلمہ کی پڑھنے کی برکت سے دوبارہ اسلام میں اور دین میں اور ایمان میں داخل ہو جائے اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ شام میں اثر کی نماز کے بعد کلمہ طیبہ سو مرتبہ کلمہ شہادت سو مرتبہ پڑھا کرو تاکہ دن بر میں اگر غلطی سے ہمارے ہاتھ سے کوئی کفر ہو جائے کوئی شرک ہو جائے تو دوبارہ ہم اسلام میں اور ایمان میں داخل ہو جائے اس لئے اگر ہم دن میں پڑھیں گے کلمہ طیبہ تو دو کفر سے اور شرک سے بچیں گے اور اگر صبح پڑھیں گے تو رات کے کفر اور شرک سے بچیں گے اس لئے پابندے سے سو مرتبہ کلمہ طیبہ صبح شام پڑھا کرے اگر کوئی مسلمان ہے ایمان والا ہے لیکن رات دن گناہوں کے اندر پڑھا ہوا ہے جھوٹ چوری چگلی گیبر ناچ گانا نمازے نہ پڑھنا روزے نہ رکھنا زکاة نہ دینا حج نہ کرنا دھوکہ دینا ماں باپ کی نافرمانی کرنا چوری کرنا شراب پینا یا اس طرح کی کوئی بھی گناہ اس کے زندگی میں ہے اور پوری زندگی گناہوں سے اس کی بھری ہوئی ہے لیکن وہ کلمہ طیبہ بھی پڑھتا ہے کلمہ شہادت بھی پڑھتا ہے کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہے کبھی کبھی جو ہے روزے بھی رکھتا ہے کبھی کبھی جو ہے نیک کام بھی کرتا ہے لیکن اکثر زیادہ تر برے کاموں میں لگا ہوا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں کیا کہے فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو فاسق یعنی گنے گار کہیں گے اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے خدا کا انکار نہیں کیا اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا یا رب نہیں مانا لیکن اس کے زندگی میں دھیر سارے گناہ بہت سارے گناہ وہ اندازہ نہیں لگا سکتا اتنی گناہ ہے لیکن کبھی کبھی جو ہے خدا کے ڈر سے مسجد میں آتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے کبھی روزہ رکھ لیتا ہے کبھی نہیں رکھتا ہے کبھی جو ہے اللہ کو مان کبھی جو ہے نیکی کا کام کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے اور ہمیشہ برائیوں میں رہتا ہے شراب عم کا تم کا تو ایسے انسان کے بارے میں کیا کہیں گے جیسے آج کل بہت سارے ایمان والے مسلمان اللہ کو ماننے والے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں روزیں چھوڑ دیتے ہیں زکاة ہر سال نہیں آدھا کرتے حج کرنے کی طاقت ہے پیسے پھر بھی حج نہیں کرتے اور پھر بھی جو ہے قرآن آتا ہے پھر بھی نہیں پڑھتے قرآن اور سارے نیک باتیں جانتے پھر بھی نیکیوں پر نہیں چلتے رات دن برائیوں میں مزہ برائیوں کے مزے لیتے رہتے ہیں تو ایسے شخص کو فاجر اور گنہگار کہتے ہیں فاسق کہتے ہیں مطلب کیا ہے فاسق اور فاجر کا مطلب کیا ہے کہ فاسق اور فاجر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان مسلمان تو ہے لیکن اس کے ایمان اور اس کے دین میں کمی ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے احکامات پر اور نبی کے طریقے پر اور دین اسلام پر نہیں ہے اس لئے وہ خدا اور اس کے رسول کا گنہگار ہے اب ایسا انسان جب تک گناہوں میں رہتا ہے تب تک وہ ایمان اور اسلام سے تھوڑا دور رہتا ہے لیکن اگر وہ سچے دل سے جو ہیں توبہ کر لیں اگر وہ سچے دل سے جو ہیں معافی مانگ لیں اللہ سے تو پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور پھر اس کو نیکی کی ہدایت دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں فاسی کو بھی معاف فرماتا ہے گنہگار کو بھی معاف اب پیارے بچوں ہم سب کو چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچے ہم سب کو چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچے گناہوں سے دور رہے اور کیا کیا چیزیں گناہ ہیں سب سے بڑا گناہ خدا کا انکار کرنے ہیں زندگی میں کبھی بھی اللہ کا انکار کر کے کافر مت ہو اور اس کے بعد اور اس سے بڑا گناہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت و بندگی کرنا یا دو تین خدا الگ سے ماننا شرک کرنا تو زندگی میں شرک و جیسے گناہ سے بھی ہم بچے مشرک نہ بن اور پھر دین کے اندر جو نئی باتیں ہیں جو حدیث و قرآن میں ثابت نہیں ہیں پیدت سے بھی ہم بچے اس کے علاوہ ان تینوں بڑے گناہ کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا نماز کا چھوڑنا جب تک ہم نماز چھوڑتے رہیں گے تب تک ہم گنے گار رہیں گے اللہ اور اس کے رسول کے ہم باغی رہیں گے اس لئے ہماری دعائیں یا ہمارے نیک کام اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نیک کام اللہ کے دربار میں قبول ہو تو ہم زندگی میں تمام نمازوں کو اس کے وقت پر اس کے ٹائم پر پڑھتے رہیں ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے چاہے وہ بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ ہو تو اس کے دل پر ایک سیاہ کالا نکتہ لگتا ہے پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر اور ایک نکتہ لگتا ہے پھر تیسرا گناہ کرتا ہے تو اور ایک کالا نکتہ لگتا ہے جہاں اتنے گناہ کرتا رہتا ہے چاہے چھوٹے گناہ کرے چاہے بڑے گناہ کرے اس پر اس کے دل پر کالے دھبے لگتے چلے جاتے گے یہاں تک کہ پورا دل جو ہے اس کا کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے جب دل مکمل طریقے سے کالا ہو جاتا ہے گناہوں سے تو پھر اس کو اچھائیوں کی باتیں وہ دل اس کا دل قبول نہیں کرتا اور اچھی باتیں بھی اس کے سمجھ میں نہیں آتی اور دل جب سخت ہو جاتا ہے گناہوں سے اور دل جب جو ہے کالا ہو جاتا ہے گناہوں سے تو پھر نیک کام کرنے کی توفیق اور نیک کام کرنے کی ہدایت اس سے اس کو نہیں ہوتی پھر وہ نمازوں سے دور ہو جاتا ہے قرآن کی تلاوت سے دور ہو جاتا ہے اور جو ہے نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے نیک ماحول سے دور ہو جاتا ہے ہے نا تو جو ہے اس لئے گناہوں سے بچے ہم جب نیکیاں نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کریں جب نیکیاں نہیں کر سکتے تو ہم گناہ بھی نہ کریں ہے نا تو نیکیاں ہم سے ہوتی نہیں ہیں نیکیاں بہت کم ہوتی ہیں اس لئے زیادہ کوشش اس بات کی کرے کہ گناہ نہ کرے یعنی نماز نہ چھوڑے چوری نہ کرے جھوٹ نہ بولے چگلی نہ کرے کسی کو نہ حق مارے نہ کسی کو نہ حق نہ ستائے ماباب کی نافرمانی نہ کرے جھوٹ نہ بولے ہے نا اسی طریقے سے کھیل تماشے ناج گانے یہ سب نہ دیکھے حرام چیزیں نہ دیکھے حرام چیزیں نہ کھائے تو ان ساری چیزوں سے ہم بچے ہے نا تو دل کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے بالکل جو ہے جب بھی گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے کا خوف اور ڈر جو ہے دلوں سے نکلتا چلا جاتا ہے اس لئے گناہوں سے ہم بچے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے بارہ سال کے عمر کے تھے تو جو ہے آپ بکریہ چرانے جایا کرتے تھے تو اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ایک پہاڑ کے پاس جو ہے آپ کو لٹایا اور پھر آپ کے دل کو جو ہے ایک فرشتے نے چاک کیا اس میں سے آپ کا دل جو ہے نکالا پھر اس کو جو ہے جنت کے پانی سے دھویا اور دھونے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے آپ کے سینے میں ڈالا تو آپ کے سینے میں جو ہے دوبارہ جنت جنت کے پانی سے آبِ کاؤسر جسے کہتے ہیں کاؤسر کا پانی جنت کے پانی کو آبِ کاؤسر کہتے ہیں اس پانی سے دل کو دھوکر دوبارہ اللہ تعالی نے آپ کے سینے میں جو ہے دوبارہ دل ڈال دیا اور پھر جیسے کے ویسے کر دیا یہ واقعہ خود آپ کے جو چچرے بھائی ہیں حارس یا آپ کے چچا ہے غالباً انہوں نے دیکھاتا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو کیوں کیا اس لئے کہ فرشتے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں تمام نبی گناہ سے پاک ہوتے ہیں تمام رسول گناہ سے پاک ہوتے ہیں تمام پیغمبر گناہ سے پاک ہوتے ہیں گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں ان سے کوئی خطا غلطی اور گناہ نہ ہوا ہے نہ ہوتا ہے نہ ہوگا ہے نا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بچپن میں گی اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا تھا کفر سے صاف کر دیا شرک سے صاف کر دیا بیدت سے صاف کر دیا تمام قبیرہ گناہ سے صاف کر دیا تمام صغیرہ گناہ سے صاف کر دیا تمام خطاؤں سے اور غلطیوں سے بالکل پاک کر دیا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں بھی گناہوں سے بالکل دور رہیں اور پھر گڑاپے میں بھی گناہوں سے دور رہیں بچپن میں بھی گناہوں سے دور رہیں پوری زندگی میں آپ سے کوئی گناہ ہونا تو دور کی بات ایک معمولی سی چھوٹی غلطی بھی نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو آبے کوسر سے دھو دیا تھا آبے کوسر سے دھو دیا تھا بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ توریت کتاب کے اندر یہ واقعہ ہے آفناللہ علیہ وسلم نے واقعہ یوں بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بہت بڑا گنے گار انسان تھا بہت بڑا گنے گار انسان تھا اتنی بڑے بڑا گنے گار تھا جس نے 99 لوگوں کا مدر کیا تھا قتل کیا تھا 99 لوگوں کا مدر کیا تھا 99 لوگوں کو قتل کیا تھا وہ بھی جو ہے ناحق بغیر کسی غلطی کے مارے لیکن آخری وقت میں اس کے دل کے اندر ایسا محسوس ہوا کہ میں اتنا بڑا گنے گار اور میرا کیا ہوگا جب میں اللہ کے سامنے جاؤں گا تو جو ہے وہ ایک ایسے ہی جان کچھ پڑے لکھے انسان کے پاس گیا اور کہا کہ میں زندگی میں دنیا کا سب سے بڑا گونے گار انسان ہو اور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے تو اس شخص نے پوچھا کہ بھائی آپ سے آپ سے کیا گناہ ہوا ہے تو اس نے کہا کہ جو ہے میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا 99 لوگوں کو قتل کیا تو کیا اللہ مجھے معاف کرے گا اب اس کو زیادہ knowledge نہیں تھا اس نے کہا کہ ارے تو اتنا بڑا گنے گار تو نے اتنے لوگوں کو موت کے گھاڑ اتارا اللہ تیری کبھی بخشش نہیں کرے گا وہ غصے میں آیا اور اس نے اس کا بھی قتل کر دیا اس نے پورا اٹھڑا ہنڈریٹ پرسنٹ کر دیا 99 لوگ کے ساتھ ایک اور قتل کر دیا تو وہ سو سو لوگوں کا اس نے مدر کیا ہنڈریٹ لوگ کا مدر کیا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میری بخشش ہوگی کیا اللہ مجھے معاف کرے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل اللہ تمہیں معاف کرے گا لیکن تمہیں دو کام کرنا پڑے گے ایک کام کہ تمہاری عادتی لوگوں کو مار ڈالنا اس عادت کو تم کو چھوڑنا پڑے گا اور پھر جس بستی میں تم نے یہ گناہ کیا ہے اس بستی سے تم کو نکل کر باہر دوسری دوسری کہیں جگہ پر جانا پڑے گا یعنی تم کو بستی چھوڑنا پڑے گا تو اس نے کہا کہ بس اتنا سا کام کریں گا تو اللہ معاف کر دے گا کہا کہ بلکل معاف کر دے گا تو لو میں توبہ کرتا ہوں اس شخص نے کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے اب یہ آج کے بعد میں کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں کروں گا کس انسان کو کو مارنا دور کی بات میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا اور میں یہ بستی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں چنانچہ وہ بستی چھوڑ کے نکلا ابھی جو ہیں بستی سے باہر گیا تھا اور دوسرے بستی میں پہنچنے والا تھا بیچ زمین کے اندر دونوں بستیوں کے بیچ راستے میں ملیک الموت آیا اور ملیک الموت کے آنے کے بعد اس کی روح کو قبض کر لیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو جو ہے دونوں فرشتے جو ہے روح قبض کرنے کے لئے آئے اچھے فرشتے بھی آئے اور برے فرشتے بھی آئے اب دونوں فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا اچھے فرشتے کہنے لگے ابھی ابھی تھوڑے دیر پہلے اس نے اپنے گناہ کی توبہ کیے تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور اپنے نیک بندوں کے لسٹ میں اس کا نام لکھائے اس لئے ہم اس کو نیلہ دنا کر اللہ کے دربار میں لے کر جائیں گے اور برے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں نہیں اس نے زندگی بر سو لوگوں کو جو ہے موت کے گھاٹ پتا رہے ہیں بڑے بڑے گناہ کیے گئے اس لئے ہم ماری لشٹے میں اس کا نام ہے ہم اس کو لے کر چلے جائے چنانچہ جب دونوں فرشتے جھگڑا کر رہتے خیف سے آواز آتی ہیں کہ اے برے فرشتوں بری موتوں کو لے جانے والے مہیت روحوں کو لے جانے والے فرشتوں اس نے گناہ مرنے سے پہلے کر دیا تھا مرنے سے پہلے گناہ کر دیا تھا اور وہ گناہ اس کے توبہ کی وجہ سے ہم نے معاف کر دیا اس لئے تم واپس آؤ اس کو نہلا دولا کر واپس میرے پاس لینے کا جو کام ہے وہ نیک فرشتوں کے ذمہ دیا جائے گا تو توبہ کا دروازہ موت سے پہلے تک ہے انسان اپنے زندگی کے اندر ہونے والے تمام گناہوں سے معافی جو ہے کبھی بھی مانگ سکتا ہے اور جس گڑی اور جس وقت وہ معافی مانگا اس وقت سے وہ نیک لوگوں کے لشتے میں اس کا نام لکھا جائے گا اور اس کا حشر بھی مرنے کے وقت جو ہے نیک لوگوں میں کیا جائے گا اس لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں میں میں تو نبی ہوں میں تو پیغمبر ہوں میں تو رسول ہوں باوجود میرے نبی ہونے کے میں دن میں ستر سے زیادہ مرتبہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں اللہ سے اے لوگوں تم بھی توبہ کرو اس لئے ہمیں صبح شام ہر نماز میں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا ہے چاہے گناہ بڑے ہو یا چھوٹے ہو نہ جانے دب موت آ جائے اور ہمارا جو ہے نام نیک لوگوں کی لشٹ میں لکھا جائے ہے نا تو جو ہے توبہ وہ استقفار کرے ایک 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 حدیث ایک حدیث میں آتا ہے ہمارے حضور صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت بہت جو ہے گنہگار تھی بڑے گنہگار تھی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دوں اور ایک مرتبہ وہ جا رہی تھی راستے سے دوسرے گاؤں سفر کر رہی تھی اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک بے زبان کتہ زبین پر پانی نہ ہونے کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اس کو یہ دیکھ کر اللہ کی بے زبان مخلوق پر رحم آیا اور اس نے دیکھا کہ اس بیچارے کتے کو اگر میں پانی پیلاوگی تو یہ دوبارہ زندہ ہوگا اور اگر نہیں پانی پیلاوگی تو یہ مر جائے گا اس لئے وہ دوڑے دوڑے جو ہے گئی کوئے کے طرف اپنا جو ہیں موزہ جو چمڑے کا موزہ ہوتا ہے وہ چمڑے کا موزہ سوکس اس نے نکالا اس کو اپنے دوپٹے سے بانا اور کوئے میں ڈال کر اس چمڑے کے جو ہیں خفین سے موزے سے سوکس سے پانی نکال کر اپنے ہاتھوں سے اس بے زبان کتے کے کو پلایا اس کے مو میں ڈالا جیسے ہی اس کتے نے دو چار گھٹ پانی پی لیا اور کڑکتی ہوئی دوپ میں وہ جو ہیں ترپ رہا تھا اچانک سے وہ جو ہے پانی کے وجہ سے زندہ ہوا اور وہ دوڑتا ہوا پھر اپنی زندگی میں واپس چلا گیا اور پھر اس عورت کا جو ہے انتقال ہوا تو جنت میں ہمارے حضور نے کہا کہ وہ جنت کے بالا خانوں میں وہ عورت سیر کر رہی تھی تو دیکھئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نیکی پر ایک نیکی پر ایک زبان ایک بے زبان جانور کو پانے پلانے پر اس گنے گار عورت کو اس فاسق اور فاجر عورت کو جنت میں داخل کر دیا ایک نیکی پر ایک نیکی پر جو ہے اس عورت کو کیا کر دیا جنت میں داخل کر دیا ہے نا تو ایسی بات ہے کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی غلطی کریں گے تو دوزق میں بھی جا سکتے گے اور بڑے سے جو ہے اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کریں گے تو جنت میں بھی جا سکتے پر نیکی دل سے ہونا چاہیے اور برائی چھوڑنے کا جثبہ دل سے ہونا چاہیے چھوٹے سے چھوٹا گناہ زندگی میں ہو تو اس کو چھوڑ دے ہے نا اس کو دل سے چھوڑ دے اس سے توبہ کرے بڑے گناہ تو بلکل نہ کرے لیکن چھوٹے گناہ کو بھی دل سے توبہ کر کے چھوڑ دے اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو زندگی میں جو ہے کیا کریں اپنے لے کر آئے ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو ایک معمولی سی جو ہے نیکی پر جنت ملے گی اور ایک معمولی سی نیکی پر جنت کیانسل کر کے دوزک ملے گی تو نیکی بڑی قیمتی ہے اور گناہ سے بچنا بہت جب ہے نا تو یہ ہے توبہ کرنا اور گناہ سے بچنا ایسالے سواب سواب کا مطلب ہوتا ہے نیکی اور ایسالے کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا ہمارے رشتہ داروں میں یا ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ دنیا سے گئے ہیں مر چکے ہیں ان کو مرہوم کہتے گئے تو مرہوم کے نام سے نیکیاں بھیجنا اسے ایسالے سواب کہتے ہیں کیا کہتے گئے مرہوم کے نام سے نیکیاں بھیجنا اسے ایسالے سواب کہتے گئے آسل یوں مرہوم کے نام سے نیکیاں